اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَاطِ وَسَلَامِ عَلَيْهِ وَسَجِدُونَ عَلَى النَّبِيَةِ اَسْلَاطِقٍ وَسَلَامِ عَلَيْهِ وَسَحَابِكَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبِ انفیہ دارم ملتِ حضرت قلیل خاک پائے غوثِ عاظم دیر سایہ ولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق ذل جاہو جلالِ محمدست عثمان دیائِ شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سوحانی گھڑی چمکہ قیبہ کا چاہم پہلے سجدے پہ روزِ عزل سے درو پہلے سجدے پہ روزِ عزل سے درو پہلے سجدے پہ روزِ عزل سے درو یادگاری امت پہ لاکھوں جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاغ منبت پہ لاکھوں صلی اللہ علیہ وسلم اندے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریجیے دعوت پہ لاکھوں صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کھاری کوئیں شیرہ جاں بنے جن سے کھاری کوئیں شیرہ جاں بنے اوہ دلال حلاوت بے لاکھوں صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب نبوت پہ بے حد درو فتح باب نبوت پہ بے حد درو فتح باب نبوت پہ بے حد درو ختم دور رسالت بے لاکھوں صلی اللہ علیہ وسلم اے ٹی وی سارے چینل چلان فتح باب نبوت پہ بے حد درو لیکن ان کے نزدیک یہ فرقہ واریت ہے حضور کی ختم نبوت کی جو بات ہو نا ٹی وی پر ان کے نزدیک یہ غیروں کا دل جائے سے دکھ جاتا ہے اس لیے یہ شہر ٹی وی پر نہیں پڑے جا سکتے مسلمانہ دیاں کڑیاں ننگیاں میں کھانیاں جاں ہو دے نہ کچھ نہیں ہوں دا نہ نوجوان نسل برباد ہوں دی نہ گھر برباد ہوں دا ہے نہ غیرت موگ دی نہ شرم موگ دی صرف اے شہر نہیں پڑنا اے دن آل مرزیہ دی دل آگاری ہوں دی فتح باب نبوت پہ بے حد درود وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے فتح باب نبوت پہ بے حد درود 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 ختم دور فتح باب نبوت پہ بے حد درود جن کے آگے کھچیں گردن جھک گئیں جن کے آگے کھچیں گردن جھک گئیں جن کے آگے حضرت اکرمہ شہر کو بے نبوت پہ بے ی نبوت پہ بے حد درود bodyapan جن کے آگے مسئے کے آگے جن کے آگے کچیں گردن جھک گئیں جن کے آگے کھچیں گردنج جھک گئیں کٹے بغیر رہ نہ سگیں جن کے آگے کچیں گردنج جھک گئیں جن کے آگے کچی گردن جھک گئی جن کے آگے کچی گردن جھک گئی کلمہ پڑھن تو بات جنہاں موسر حسالت تو مسئلہ سمجھنا ابھی تو گردن کیڑی جھکی وہ تو سجدہ سجدہ ہوا ہی نہیں سر جھکا دل جھکا ہی نہیں جن کے آگے کچی گردن جھک گئی حضرت سمامہ بن نسال انہاں کیسی میں حضورت حملہ کرنا ہے صحابہ رات و رات گئے نپ کے لئے آئے آگے حضور ارام فرمارہ حسن مسجد نبی شریف ستون نر بند دیتا صویرے میرے آقا آئے دی فرمائے سناو جی انہاں کیا جناب جو رحم فرماؤ تے قدردان ہو تے رحم کرو گے جو قتل کرو گے تے میں حق بڑھ دائیں میں منصوبہ جو بنایا تو آرے خلا حضور نے فرمائے انہاں پھر بند دیو پھر دوسرے دن حضور پھر آگے آپ فرمائے سناوئی انہاں اگر گل دیتی تیسرے دن حضور پھر آگے فرمائے سناو جی انہاں کہا جی گل ہوئی ہے حضور نے فرمائے انہاں کھول دیو صحابہ کہتے ہیں جنہاں انہاں کھولیا پھر صد باغج گیا غسل کر کے واپس آ کرنا گیا جن کے آگے کھچیں گردانے جھک گئیں اور حضرت ابو سفیان فتح مکہ والے دن تک کہنے سن میں مسلمان نہیں ہونا جنہاں فتح مکہ والے دن دیکھا حضرت اباس کیا ہج بچ کوئی نہیں انہاں کہا لا الہ الا اللہ محمد جن کے آگے کھچیں گردانے پھر کیسی کھچیں جنگ یرمو کے پھر چلے گئے پھر جنہاں اریک نے خطبہ دیتا صحابہ نے بڑا مشکل جنگ سی سارے نے خطبہ دیتا حضرت خالد بھی دیتا حضرت مسنہ بھی دیتا قاب بن زعیر بھی دیتا حضرت قاب بن مالک بھی دیتا ابو حریرہ بھی دیتا معاذ بن جبل بھی دیتا سارے صحابہ نے خطبہ دیتا ابو سفیان نے زباری آئی نہ حضرت ابو سفیان تھی تو فرماوے پریشان نہیں ہونے کی ضرورت آزا رسول اللہ حضور پہ جلے جن کے آگے چیچیں گرگنے جھک گئیں جن کے آگے چیچیں گرگنے جھک گئیں حضرت خالد بن ولید میدان اعودش عملہ کی تا مسلمان جب آپڑی بھاری آئی تو کیا ہو میں عملہ جو کیتا سی وہ دیتا پھر قضاء کی دیتی فرمایا لگی تو قضاء و قضاء زخفن فما جسدی فی شبن فما جسدی فی شبرن اللہ فی ضربتن بسیفن اور رمیتن بطامن اور تانتن برمہن فرمایا کیا سا خالد حضور دی غلامہ تھی عملہ کیتا دی بعد دی پھر ایک بالش جگہ بھی نہ بچی جسم ہوتے سارا ہی چھلنی ہو گیا سارا ہی چھلنی ہو گیا میں کہا ایک ہی بڑیا جن کے آگے کچی گرگنے جھک گئیں یہ تھے تی ست سو بھی چاہے سن میدان اعودش صحابہ ست سو سن کہا میں انہیں قضاء اینج کرنی کہ چالی ہزار بندہ کھڑو ہوئے دس ہزار دے مقابلے دس بندے لیا کہ خالد بن ولید چلے گئے اور میں انہیں اسلام دن آجو کیتا ہو دی قضاء اینج کرنی چالی ہزار دے مقابلے دس بندے کھڑ کے لیا گئے پھر فرمایا میرے جسم ہوتے ایک بالش جگہ بھی نہ بچی پھر بستر ہوتے کہنے لگے موت تو آج جائیے میں تو لکھا لے لشکر تلاش کیتا وہ دوں تو تو نظر کوئی نہ آئی تھی آج آگئی میں کہا ایک ہی بڑیا کہنے جن کے آگے کھچی گردن جھک گئی پھر تا گل مو گے جاندی ہاں جی پھر کی اگر مگر تا پھر نہیں ہوندی پھر تا بندہ کائنات تا پھر گل ہو رہے ہو کیوں جی حضرت محیسہ پہلے مسلمان ہو گیا حضرت محیسہ انہوں حضور نے فرما یہودی مار کیا ہو انہوں پتہ سی یہودی کو اسی کرز لیندے رہے ہیں انہوں نہیں کیا حضور اسی انہوں کرز لیندے رہے ہیں کوئی غور بندہ دس ہو میں فقیر آزر ہے لیکن اے نو نہیں مارنا اے جاندے ہیں انہوں مار آئے یہودی نو واپس آئے تھے انہوں دے وڑے براہ کر لگے حویسہ کہ بڑا ظالم آدمی تو محسن کش آدمی وہ یہودی اسی کرز لیندر رہا بلکہ تیرے ڈڈے جڑا چربی ہے اس کرز ہی وجہ تو آپ نے اپنے برادہ اطلا پہ آ تے بار میدان چلے گئے فرمایا دو میں برادہ اندر گل کی تھی مزہ نہیں آنا بھائی نکے وڈے نڑکی گل کی تھی آپ بار لے جا کے فرمایا یلومو ابن امی لاؤ مرتو بقتلہی لطبق تو زفراہو لطبق تو زفراہو بابید قابدی فرمایا یہ میرا ماں جایا مجھے گلہ کر رہا ہے کہ میں نے حضور کے فرمان پر یہودی کیوں مارا اور میں تسی قواہ رہنا حضور فرمان شام تک مہدی دونوی لیانے دن کے آگے کچین گردنے جھک گئیں دن کے آگے کچین گردنے جھک گئیں قاب بن زہر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے پھر حضور کے سامنے قصیدہ پڑھیا صحابہ ناتہ پڑھیا میں آگا جلے ہو ایتھے تناتہ نا مافی مل گئی تیری مسید کے جیدے جنات پڑھنا فلا تہا نل مساجد للا فلا تدو مالا اور میں آگا تو کے لیے آیت پڑھنا تیری بارہ ربی اللہ والا مغرب پیڑی مسید بند اونیاں شروع ہو جانی کہ آج حضور کی آمد ہے میں آگا ایک کوئی چیز پریشان ہوئی حضور دی آمد وہ شتان سی ایتھے تے جلے کتوی نصب ہے جلے اٹھوی نصب ہے جلے جانوار بھی نصب ہے جدو حضور دی آمد ہوئی تے مشرق دے جانوار مغرب دی طرف دوڑے مغرب دے مشرق دی طرف جنوب دے شمال دی طرف جلے کتے بھی نصب ہے سیاں کتے بھی نصب ہے چٹے بھی نصب ہے سارے نصب ہے بیڑی بھی نصب ہے شیر بھی نصب ہے اینجی اچھڑے دی آمد اگو اچھڑے دی آمد اونا کیا کی ہویا انہوں نے پتہ نہیں حضور آگئے جنہیں آپ نے آپ نو بچایا حضور دیزت ہوتے گل نہ کی تھی انہیں کی منیا ستر زخم لگے حضرت طلحہ نو سیر بھی پھٹے ہویا تھے ہاتھ بھی شل ہویا جنہوں ٹیلے تے چڑن دیواری آئی حضرت طلحہ اے نہیں کیا حضور کسی اور نو فرماؤ میرا تو کچھ ریک ویڈا جب ہے نا نا جنہوں حضور تے چڑن دیواری آئی پھر بیٹھ گیا حضور ایتھے پاؤں رکھو ایتھے پاؤں رکھو جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جام بازی آن ان کے آگے وہ حمزہ کی جام بازی آن میں کہا جناب تسی دس ہو تسی تلوار چاہی کوئی نہیں حضور دے چاچے ہو تسی میدان عود والے دن تسبیح آتش سے یہ تلوار آو میرے آتش تا دو تلوارہ سنگید میں کہا ہے بہت دل مسلمان مولوی تے پیر یہہود و نصارہ تھی یہ جنٹیاں کر دیا کہیں دے انہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تسی دس ہو حضور تمیر حمزہ فرمان لگے میرے جڑے نا آقا و مولا محمد الرسول اللہ دے اخلاق نہ بھی اسلام پھیلے آن دے میری تلوار نہ بھی پھیلے آن ان کے آگے وہ حمزہ کی جام بازی آن تو تا حضور تھی خاتر کسناکتی مو نہیں بٹایا تینو کی پتہ ہے صحابہ تلوارہ کیمیں چاہیا تے حضور تے سامنے آن جن کھڑے ہوئے تے کیمیں رسول اللہ دے دفاع کی تا بوز دلا تو تے ممتاز قادرینہ نہ کھڑا ہو سکیا تو تے تنویر قادرینہ نہ کھڑا ہو سکیا تینو کی پتہ ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جام مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں میں امیر حمزہ کو پچھا میں آکا جی تسی دس ہو خط نہ کرنے آئی دا پتر جدو آیا سی تھی تسی کی کیا محترم تسی بھی آئے ہو حضور تہ دشمن جا آیا کھڑا تے تلوار لے کے آیا کھڑا میں آکا تسی کیڑی بولی بولی سی میدانے ہو تسی دس ہو آج دے مسلمان بولی ہیں بول گئے میں امیر حمزہ کو پچھا آن جی جدو امیر حمزہ شہید ہو گئے تے حضور پریشان ہوئے تے جبریل آگئے ارز کی تھی حضور پریشان نہ ہو وہ تسی دے انہوں امیر حمزہ کہندے ہو نا تے پورے آسمان تے انہ دا نائے وے اللہ دا وی شیرن تے رسول اللہ دا وی شیرن ان کے آگے وہ حمزہ کی جام بازیاں ہووے اللہ تے رسول دا شیر تے پھر گل ہنجوں دی یہ کسے اور دا شیر ہووے مورا لانا آن جی شیر نشان ہوئے تے گل ہوتے اور ہوتے ہووے اللہ رسول دا شیر تے پھر اینج دو تلوارہ لے کے کہوں جی اے آو مولی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے میں کہا مولی خادم تک کروڑوں ہیں ایسا بھی سخت باتیں نہیں کرتا جنہ رسول اللہ نے ویخ کے اسلام جڑانا سکیا انہ تا گلہ اور ڈاڑیاں کی تیا مولی خادم تا بہت دل آدمی ہوتے آپ نے بچاؤ بچا کے گلہ کرنا اتھے تا گل کوئی نہیں سی کیوں جی اتھے تا گردن ہے جنہ میرے امزہ لے کے کھڑے دو میں تلوارہ لے کے کھڑے آپ نے جب وہ آیا نا سامنے آج دا مصلح کہندہ ہے کہ آپ انہیں چاہیدہ سی کہندہ جناب وہ بڑی مربانی تو اسی کیوں آئے ہو تو انہوں نہیں سی آنا چاہیدہ تو انہوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین لوگوں تھے ساڑے کو تھوڑی ہیں تلوارہ اسی سات سو بندے ہیں تو اسی ترے آزار آئے کھڑے ہو نا نا امیر امزہ کی گل کی تھی کی گل کی تھی اللہ تے رسول تا جڑا شیر ہوئے گل اور کرنا تے جڑا غیرہ تا غلام ہوئے گل اور کرنا امیر امزہ گل کی کی تھی ایدہ ترجمہ کی کی تھی آپ نے جاتا ویکیا نا اسنوں سبا نامی سین بے الف عین سبا نامی بندے نوں کہ او بھی حضور دے سامنے ہتے امیر امزہ تے جان دے سان امیر امزہ تے جان دے سان فرماؤ یا ابن مقتیت البزور امسس بزر بزر واحد استعمال کی تا حضرت صدیق اکبر میدان اہدہ بیہ بیج اتھے امیر امزہ ہوتی جمع استعمال کی تھی فرماؤ اے خطنا کر نیاری دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا کھڑا تیرے غران ستوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدرو اہد پر درود جان ساران بدرو اہد پر درود جان ساران بدرو میں پوچھے اب اہد جانا کڑو جدو حضور نے تلوار دیتی ہیں پھر کمیں چلے ہو آج سانوں کہیں دے ہیں سر جھکا کے چلو تیرے تسی موت نووے کے کمیں چلے ہو جان ساران بدرو اہد پر درود حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام مہدانِ عدیبیہ جد اوروہ بن مسعود نے کہا محمد الرسول اللہ اے مٹا دے وہ اسی محمد الرسول اللہ نہیں مندے اتنی گل کی تھی تیرے حضور نے فرمایا ام ہو یا علی فرمایا علی تسی مٹا ہو تیرے حضرت ابو کتادہ دوڑ دے گئے انہا علی مرتضی دا ہتھنا پلیا انہا کہا جناب اے گل نہیں کرنی مولا علی فرما اے علی بیٹھے سمدل دے دے حضور نے فرمایا ام ہو یا علی دو میں صحابہ جا کے مولا علی دیتھنا پلیا انہا کہا نا حضور تا لکھے ہوئے نا نہیں مٹانا یا روے گا یا تلوار حاضر مولا علی فرمایا لیکن صحابہ جا کے انہا کہا علی یہ کم نہیں کرنا مولا علی عرض کیتی حضور لا محو کابدہ علی پڑے کم نہیں ہو سکتا آج کوئی کہوں کہ صحابہ دے بارے امام بوسیری فرمایا انہوں نہ جگہ کوڑو پچھ جے نہ جگہیں صحابہ گئے جے تینوں نہیں نا پتا تے میں تینوں دستان انہوں جگہ کوڑو جا کے پچھ فصل ہنینم وصل بدرم وصل اہدا فصول خط فلہم ادھا من الوخمی کاننہم فی ظہور الخیل نبط ربن من شدت الحظ ملا من شدت حضومی فرمایا جے تینوں صحابہ دی سیرت نہیں نا پتا تے میں تینوں دستان کہ باویں بندہ تے نہ لکھا کے کھڑے ہسی تے صحابہ باویں ترہ ہزار گئے سن تے میں کہا اینج گئے نا نا امام بوسیری فرما دے گھوڑے ہیں تے اینج بیہ کے گئے جے میں درخت تو کیا ہوں دا جانے سارانے بدرو اہد پر درود حق کو زارانے بیعت بے لاکھوں سلام حق کو زارانے بیعت بے لاکھوں ربی اللہ والشریف شروع ہو گیا اور کر نہ کیے الگرز ان کے ہر مو پے لاکھوں درود الگرز ان کے ہر مو پے لاکھوں درود الگرز ان کے ہر مو پے لاکھوں درود اے حضور دہ اصلا کی بدلہ دے سکنے ہاں لیکن غلامی دے اظہار تے کر سکنے ہاں الگرز ان کے ہر مو پے لاکھوں درود الگرز ان کے ہر مو پے لاکھوں درود ان کے ہر مو پہ لاکھوں درو ان کی ہر خو و خسلت پہ لاکھوں صلاح ان کی ہر خو و خسلت پہ لاکھوں صلاح اے مکندہ جلیات و مقادس ہے حضور کی تشریف آوری پھر کیسے گئی پھر حضور بدر میں کیسے گئی پھر انین میں کیسے گئی پھر عود میں کیسے گئی اے اے امام احمد رضا دا سے آج حضور نال وفا کر سکنا جی غلامی دا اظہار تو پھر بے کے کمی آہا جیڑے خالد بن ولید جی ٹوپیج مبارک وال سنہ اونا والا ہوتے لکھا واری درود پڑی اے 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 امام احمد رضا دا سے آج حضور نال وفا کر سکنا جیڑے والا دے بارے امام مولا کائنات امام حسن فرما دے از وفرہ اظہر اللہ فرمایا میرے نانا جان دے جیڑے بال سن اہا فرمایا ہو نا بالکل گھنگریال سن تے نا بالکل سدھے سن پھر پیر میرے لیشاہ و ظلفاں وے کیا میں آقا توانو کی ہویا فرمایا تیفو سرام انتلا دی وشزب دام اللہ الغرز ان کے ہر مو پہ لاکھوں درو ان کی ہر خوو و خسلت پہ لاکھوں سلا ان کی ہر خوو و خسلت پہ لاکھوں سلا ان کی ہر خوو و خسلت پہ لاکھوں سلا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درو میدان اعود اچوی گئے تھا کہا تسیسی جی تساں پہڑنا حضور پیار کردے سن حضا جبل ان یو حبو ناون حبو حضور فرما دے نہیں یہ عود پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں کیوں جی تو پھر عود پہاڑ پڑو پچھا ہے جناب جب رسول اللہ چڑھے سن دے تسی اینج کیوں ہوئے ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درو ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درو ان کے ہر وقت تو حالت پہ لاکھوں سلا دنیا میں تو یہ پھر قیامت والے دن کاش معاشر میں جب ان کی آمدو اور کاش معاشر میں جب ان کی آمدو اور کاش معاشر میں جب ان کی آمدو منظر کہاіш جانے ہیں کیا ہو جانے ہیں منظر میرا حالitzہ فرمایا میرے آقے نے خود اپنی شان بیان فرمائی اے تھے یہودی مولوی ہیں تھا کام سی حضور دیا شانہ چھپان دے سن جب حضور اپنی شانہ خود بیان کی تھی حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی کیادت میری ہوگی اس دن پھر اسی کم آنگے اس دن تب بھیجنا ہے نا جی حضور نے فرمایا جس دن کوئی گل نہیں کرے گا آدم علیہ السلام تو لیکن اس علیہ السلام تک نہ نبی کوئی گل کرنگے نہ کوئی رسول گل کرنگے نہ کوئی اور بندہ بولے گا یا رسول اللہ پھر منظر کی ہوئے گا حضور نے فرمایا گل اس دن میں کرنگا کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور آگے کی حضور نے فرمایا تو لوگا پیچھے لگ کے بارہ ربیولابل شریف دی گھروں نہ ہے نکل دا زنانی ہے آج ہی میں سسرال جا رہا ہوں بارہ ربیولابل شریف چھٹی سینہ میں سسرال چلا گیا آج دنیا تو چلا گیا تیرے سسرال تیرے موہ تے مٹی پا کے چلا جانا ہے قیامت والے دن تیرے سسرال کرنا ہے ساڑھے جوائی کے تیرے نظر نہ ہوئے کہ تیرے نیکیاں ندینیاں پاون جلے آج لے ان کی پناہ میرے آقا فرمایا جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی ساری دنیا مایوس کیوں جی مولانا یعیسو یہ دن مولانا مایوس ہو جائے گی بلکل ساری دنیا جس دن مایوس ہو جائے گی کہ آج رب کس انہوں نہیں چھڑنا صفت انتقام سے جلوہ گر کیوں جی امام مسیری بھی اشارہ کیتا اس حدیث پاک دی طرف وَلَنْ يَدِيكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي اِذَا الْقَرِيمُ تَجَلَّا بِسْمِ مُنْتَقِمِ یا رسول اللہ جب اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہوگا نا اس دن بھی آپ کا بازوئی شفاعت تنگ نہیں ہوگا گناہ گاروں کیوں جی اس دن بھی آپ کا بازوئی شفاعت گناہ گاروں کے لیے تنگ نہیں ہوگا بلکہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی یا رحمت کی نگاہ کیوں جی مجرم تے حضور الدین تلاش کے لیکن مجرم ہوئی جنہیں آج وفا کی تھی آج بک بک نہیں کی تھی بک بکا رہے نہ کسی بک بکا رہے کوئی بیٹھے آ نہ زندگی کائنات اچھے کن سنے رب نے کن اس واسطے نہیں بڑھائے کہ میں اپنے محبوب دے بارکال سنا ہاں اے سنا کاش معشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش معشر میں جب ان کی آمد ہو اور حضور فرمان دین جب ساری دنیا مایوس ہو جائے گی میرے آنکھا نے فرماو توں کہنا نبی کچھ نہیں کر سو فرمایا آبا وانا مبشر ہم ازا یعیسو قیامت والے دن ساری دنیا جب مایوس ہو جائے گی نا تو میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو میں جو موجود ہوں کاش معشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوقت پہ لاکھوں سالا پھر امام احمد رضا کونے جو لگے ان کے جیڑے فرشتے راہ بنا رہے ان کے پھر ہٹو بھئی ہٹو حضور آ رہے اٹھ جاؤ حضور آ رہے اٹھ جاؤ حضور آ رہے تو فرشتے ہیں دی نظر پوے گی امام احمد رضا ان کھڑے ہونگے تو فرشتے جان کے جناب آؤ آج تے موقع ہے کی موقع ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا کی مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سالا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سالا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سالا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سالا